جوڑ گیا نا میں جنہی دیر پڑھنا ہے اباس ہی پڑھنا ہے نا آگے چال جملہ اور سنتے پھر سادہ پڑھا اے لطفل ہے ہی اللہ کری برحال گلد زینج مشکل جیز رہا گئی اے اباس دے نہ دے عدد نے ایک سو تے تیتی کوئی نہیں مشکل نہیں پڑھا کنے ایک سو تیتی حسین دے نے ایک سو اٹھاوی فرق پنجاندہ اے ایک سو اٹھاوی حسین دے تے ہیک سو تیتری سرکارے وفا دے تے فرق پانج دا پانج زینج رکھے دے پانج میرے آتھے چونگلیاں پانجنے تیرے جے اتا کرو ہا تھا پانجی نے گن کے لیے کھو پانجی نے میں تیتنا ٹکر کھاننا تو ساں بولو وات شرم نیوے آن دی انہا لکمے لکمے تے پنجاندہ محتاج ہیں فیران نہیں کو جائے ہیں کمال ہوگی آتھے نہیں اجے نہیں اجے شیران نہیں میرے کوئی تھوڑ جائے پڑھ لیں پھر بول حسین دے عدد ایک سوٹھاوی ابباس دے جڑے کو دو چار جماعتہ پڑھو ایک سوٹھے تری تے فرق پنجان دا دروازے نو اربیج کے اندنے باب کی کہ اندنے باب اے بے دے عدد گنی جانا جی بے دے دو دے الف دا ایک کنی ہوگے دو دے ایک تین وات بے دے نو بولو سہی نا نا پھر ہو گئے پنج اے دا مطلب ابباس جمع علی نبی دا دروازہ ہے نا انا مدینہ تلیل میں والی ان بابوہا باپ نبی دا دروازہ حسین دا دروازہ ہے ابباس جنہیں حسین کو لے جانا ہے پہلے ابباس کو لے tira خرچہ پورا ہو رہا ہے پہلے میں چونکہ تین پاری گیاں اے میرے نال سی نہیں معلوم ہوں دا پہ ابباس کو لرستہدہ ہے یا حسین کو لے زیادہ ہے لیکن پہلے ابباس دی سلامی کر کے ادر جائیے نا تیو حسین دا روزہ ہی کھل اٹھتا ہے بات زین چاہ رہی ہے جو میں اسے پڑھا رہے ہیں زین چاہ رہے ہیں دروازہ حسین عباس کہیں دے چودہ سال علی دی گوہ دے کنے سال یارہ سال حسن دی گوہ دے دس سال حسین دی گوہ دے چودہ تے دس چوی چوی تے یارہ پہنٹری جیڑا پہنٹی سال پانچ تن دی گوہ دے کھڑ دا رہے میں سمجھا رہے ہیں یار کوشش کر رہے ہیں بلکل سادہ سادہ تیرے سامنے لفظ لیا ہوا تینوں انہوں دی سمجھ آن دی جائے اور لطفہ ہے ذہن چاری گل اچھا جملہ بولنے لگا جے غازی ہے تے وقت شہید نہیں تے جے شہید ہے تے غازی نہیں جملہ بولنے تیری سمجھ نہیں آتا مسلم بندہ گیا جہاد تے فوجی سادہ لڑیا کوٹ کٹ کے واپس آ گیا تے غازی ہے تے جے اتھے کم ہو گیا پورباش تے پھر شہید ہے جے شہید ہے تے غازی نہیں جے غازی ہے شہید نہیں ہکے کائنات ہے جا علی دا پتر ہے ہم شکل جملہ کو ہو رہا آ گیا یہ شہید غازی دیوان پھر کرنا ہک دیوار علی شیش یہ گے کھڑے نے بندہ سارا شیش ہے تے ایمیں دیکھ دیو بیٹھے نے کھل دیو بیٹھے نے جا سلمان او تو سلمان فارسی آ گئے انج ویک کے کننے یا علی سونیوں مولا جے سمجھ آگئی ہے تو داد دیں گا مولا سونیوں تے آپ دے جیرہ ویک دیو تے کھلی جا دیو حس دے بیٹھی ہو چکر کی یہ ایمیں ویک کے نا میرے مولا نے فنمایا سلمان نبی دی حدیث بھول گئے ہیں ان نظرو الہ وجے علی ان عبادہ علی دا چہرہ ویکنا عبادت ہے پھر میں اپنا مو ویک کے عبادت نہ کرنا نعرہ تکبیر ہاتھ لہرا کے نعرہ رسالت نعرہ حدری شانِ عباس سرکارِ وفا اور زندہ بات جہاں پاس پیدا ہو گئے نے تے علی نے شیشہ ویکنا ہم شکلِ علی اوہوہو نبی دی حوبہو صورت اکبر شبیع مصطفیٰ اور حسین دی علی دی حوبہو شکل سرکارِ وفا عباس چھوٹا علی بازین جاری ہے جے غازی ہے بولو سو شہید ہے نہیں تے جے شہید ہے غازی نہیں پوری خدایت ایک کے عباس جڑا غازی بھی ہے تے شہید بھی ہے جے تو سنے تے دس سام پہ اکو وقت تے جے غازی اور شہید کے میں ہیں بولو دے ساید نو لکھ دی فوجے سامنے علی دے مقابلے چھ جنگے نو لکھ فوجی اگ گیا علی کھڑے نے امی نا مولائی نظرنال بیکھیا لشکرنے آپ دے لشکرنے چھ بارہ ہزار تے مقابلے چھ نو لکھ چپ کر گئے ہو نال چلیں گا تے مزا آئے گا اے مقابلے چھ نو لکھ تے آپ کینے لئے ہو دین بارہ ہزار امی دیکھیا فرمایا میرے اٹھارہ دے اٹھارہ پوتر لائن چھ لگو علی دے بچڑے کتنے ہیں اٹھارہ لائن چھ لگ گئے میرے مولا نے امی ویک کے فرمایا آج میرا کیڑا پوتر سب تو پہلے جنگ دی ابتدا کرے گا ایک سمجھا رہی اوہ میں ٹوٹی پھوٹی سریکی بچ جوڑ کے پنجابی دے کوشش کرنا تے انہوں سمجھا بے اے ذرا ٹیسٹ لینا کنے نے مقابلے چھے نو لکھ ایدر کنے نے بارہ ہزار علی دے پوتر کنے نے آپ فرمادے نے جنگ دی کرنی ہے ابتدا سب تو پہلے میرا کیڑا بچڑا جنگ دی ابتدا کرے گا یہ تو جملہ سمجھ گئے ہوں تو میں سلوٹ ماراں گا دے کہندی دیرے جوڑی ان جائی دی میں پانی اُبھار تو ڈلال لہوں گا حسن تے حسین بابا ہم ایس فکر ہیں تجھ سمجھ گئے ہوں کہ میں ویڑی جاندیا رستہ ہی تریف کرتا جاگا سمجھ گئے اینج وے کے فرمادے نے تم نے میرا اعلان نہیں سنا میں نے کہا میرا پوتر آئے آئے اور تم رسول کے بیٹے ہو میں کیا میرا پوتر کے راج جنگ دی ابتدا کرے گا کہندی دیرے ہے دیکھیں تلوار کھچکی فوراں میدان چاہاں محمد حنفیہ ذرا میرا دیکھ میں دیکھ انجھے وے کے نا کہندہ بابا میں اکھ میرے تر فکس کر بابا میں فرما what is your demand کوئی demand پوترے نو لکھے محمد حنفیہ کہندہ بابا تن ہزار فوجی دے دے بارہ آئی چون تے اپنی تلوار دے دے اپنا کھوڑا دے دے علی نے کہا اوکے لیل ہے دیر کی نہیں لائے گا انہیں کہ بابا ہن فجر نہیں چاشتا وقت دے دوبارہ تے میں اشادی بانگ نہیں ملن دیندہ انہوں یا مار دے آنگا یا پجا دے آنگا علی انجوے کے انہیں پوتر بسم اللہ پر میں نو ذرا جل دیئے میرا خالے سمجھ نہیں آرہی میں نو ذرا جل دیئے تو بے جا ہن آیا آن انہیں دوڑ کے بابا میں فرمایا پوتر تیری ڈیمانڈ فرمایا میری ڈیمانڈ انہیں تینہ ہزار منگے ہیں میں نو ڈو ہزار دے دے دو ہزار آپ دی تلوار دے آپ دا کوڑا دے فرمایا پوتر تو کی نہیں دیر لائیں گا انہیں کہ بابا انہیں اشاہ کیا سی میں نماز مغرب دی نماز تو پہلے فرمایا پوتر میں نو ذرا جل دیئے سمجھا رہی ہے آئے ہن جا فرائے ہی انہیں کہ آنا یا ابا میں ابا تھا میں فرمایا پوتر تیری ڈیمانڈ انہیں کہ بابا میری ڈیمانڈ ہے کہ ہیک ہزار فوجی دے پہلے نے کی نام انگی بولو سی دو اینے دو اینے اپنا گھوڑا دے دے اپنی تلوار پوتر تو انہیں کہ زہر دیمان تک میں انہیں مار دیا گا یا پجا دیا گا بچڑا منو ذرا جل دی ہون آئے چودہ سال دا ابباس میں نے نہیں معلوم میکن نام پڑ رہا ہون آئے ابباس جا گی تا اٹھنے کا نعرہ ماری آئے ابباس انہیں بکیا وڈے علی نے چھوٹے علی اینج اپنے کہ کیا پوتر تیری ڈیمانڈ فرمایا نہ تین ہزار نہ دو ہزار نہ ہیک ہزار نہ ایک اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم ٹھوڑ گیا نہ تین ہزار نہ دو ہزار نہ اک ہزار نہ تیرا کوڑا نہ تیری تلوار بس تیرا حکم چاہید ہے حسین دی مرضی چاہید نارے تکبیر نارے رسال نارے حدری حدری کوئی لطفہ رہا ہے کہ بور ہو رہا بور ہو رہا ایک وری میرے نال دورا مزاوے نہ تینہ ہزار اگر بولو بولو بول موچھا لے نا دو ہزار نہ ایک ہزار نہ ایک نہ تیرا کوڑا نہ تیری تلوار بس تیرا حکم چاہید ہے حسین دی مرضی چاہید جملہ لطفہ اگیا یہ اے تھے تو نچیا نہ اٹھ کے دے تقریب ختم ہوگی میں ٹوٹ جانا ہے جملہ سن حیرت جو ڈوب کے وڈا آلی کہیں دے پتر اے دیر کی نہیں لائیں گا پہلے انہیں کیا سی عشا تک دوے انہیں کیا سی مغرب تک تریئے انہیں کیا سی زور تک انہیں کیا بابا بس اجازت دے اجے پہلے تا سار زمین تے نہیں ٹھکے گا جہاں میں آخری تا نہ لا دیا دیا پاس کوئی لطفہ رہا کے بہر ہو رہا میں نہیں بیکھ رہا تسیے تھوڑے ہو میں پڑ رہا یہ میں آخری تا نہ نہ لا دیا تیفیر اب آسنا کہیں اچھا اے اندر چال اندر چال اندر لے گا خیمت آپ دی کمیز لائی فرمایا اے تنپا اپنی منتے میرا تیمد تو بان آپ دا منتے میرا کمر باند تو بان آپ دا منتے جدو بار نکلے نا پتہ ہی نہیں لگ دا وڈا علی کےڑا ہے چھوٹا علی کےڑا ہے توجہ میرا رکھا جنہوں چودہ سال دی عمر جب بوجہ سال دی علی دا لباس پورا آ جائے انہوں اپاس میرا کھالے میں پڑھ رہے ہاں دوڑے ٹولے نہیں سمجھا رہی ہے جہاں پار نکلے یہ میں کرنے ہیں حرانو کے پوتر میں اہد چھے لڑیا تلوار نال بچڑا میں خندک چھے لڑیا تلوار نال میں مرحب ماریا تلوار نال میں انتر ماریا تلوار نال میں خیب پرتے خندک لڑیا تلوار نال تمہاں نے تم کا دنہ لڑے گا جہاں تلوار نہیں انجوے کے کہیں دا زبان نہ لڑا یا آکھ نہ لڑا میرا خیالی جینا سمجھا رہی ہے زبان نہ لڑا یا آکھ نہ لڑا انجوے کے انتر ماری پوتر آکھ نال کے میں فرمایا بابا تلوار والا تھے آر سٹائے نے تو اگر میں نو لکھ دی آکھ بچ آکھ پاک کے اتھیار نہ سوڑا دیا تو پھر میں اب باس نہیں میرا خیالے میرا خیالے توڑ گیا ہو اٹھ ہی گیا ہو اب باس نہیں ہون رہ گئی سبان اگر میں سبان تو ایک کمہ مر جاؤ بازر چاہیے بازر چاہیے فرمایا بیٹا اللہ اٹھ جاؤ بجلی وہاں گو اب باس دوڑے ہیں ایس فگرے دی کیمت چاہی دیا میرے اللہ اکھا ہوتا رکھے بجلی ایم دوڑے ہیں گاجر وہاں گو سرکچی جانتا ہے اللہ یہ دوڑ پہنے جا کے بازو پکڑے بیٹا باس نظر لا اللہ کے جائے باس سن باس بازو پکڑ کے دے موڑے آپ واپس اتاں بے کے کہیں دے علی نے آج تک تیرے کہ لو کدھی کوچھ نہیں منگیا کدھی کوچھ نہیں منگیا خالق آج علی نے ایک حسنہ دے کاش تو میں نے علی نہ بناندہ عباس للا نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ حدری شان عباس سرکار وفا مولا عباس کوئی لو تو پا رہے آجے علی پیاندہ ہے کاش میں علی نہ ہمدہ کوئی سمجھا رہی ہے باز دی آؤ میں دن اتا سامج دینے دا شہر ایک بری سمجھا اللہ دیکھا ہے جیدہ پانچتن نالے پیار نہیں جیدہ پانچتن نالے پیار نہیں جیدہ پانچتن نالے پیار نہیں اوہ دے کلمے دہا اتبار نہیں اکھڑے کر کے پڑو جیدہ پانچتن نالے پیار نہیں آئے پیار نہیں اوہ دے کلمے دہا اتبار نہیں من والائت من والائت پیر یلی دی چھاٹ کھےڑا تک رہا رہا دا اوہ دل دا شیشہ سا ویجا کرے پانچتن نالے 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 بولو بولو لال کلندر میں سبحان اللہ تیرے پانچتن نالے پانچتن نالے پانچتن نالے ایک واری بول پانچتن نالے پانچتن نالے اوہ دل تیرے وچ ہو اور خیال ہے آہ 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 کیا بار نہ جیڑے ہندے خاص موالی مرنو مول نہ ڈر دینے ملکل موت نوے کے ہوتے حیدر 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 نورہ حیدری سبحان اللہ سرکار مولا کائنات علی علی تے تین پر آسان علی تو بڑھا جعفر جعفر تو بڑھا اکیل اکیل تو بڑھا طالب تے چوتھے علی علی ساریاں تو چھوٹے آنا تقریر دے انہیں شروع ہوئے یہ تو پہلے دے تمہیں یہ دیتی مولا کائنات بیٹھے خاتون جنتی وفات تو بعد اپنے وڑھے پائی اکیل نو بولایا اکیل جی شروع لگا باس کرنا اللہ کرے سمجھا اک تیرلی خورا تُمین کبائل الارب او میرا ویر کبائل الارب نوویک کوئی جرت والا قبیلہ ہمت والا قبیلہ تلاش کر سمان اللہ سمان اللہ پائی جان کیوں وَلَدَتَا فَعُولَتُونَ فِيَا فَرُوسِيَا تُولَرْوِيَا بَحَاوْلَجَ مَنُو اُو دے بچوں ایک بچڑا چاہی دے جڑا حسین دا باڈی گارڈ سمان اللہ سمان اللہ نائی 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 چپ گھر گیا ایک جمل ہے لیکن چونکہ آیا مشکل سمجھل ہے اے تین سمندر بوہیرہ اے احمر باہر الحند تے خلیج فارس انہ تینہ دے بچ ایک ٹکڑا سمین دا ستاوی سو فوٹ ہزار فوٹ لمبا تے ایک ہزار فوٹ چوڑا اس ٹکڑے دا نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطہ ارب رکھے آئے اس خطے چار قبیلے سنجڑے مشہور سن کنے چار بنو حاشم ایک بنو کندی دو بنو کلاب چار تے بنو سقیف چار انہ چوندیاں الگ لگ خوبیاں سن حاشمی تلوار دے ماہر سن یار میں دوسرے اخت نہیں پڑ سکتا حاشمی تلوار چلانچ انہ دا جوڑ کوئی نہیں سی کندی انہ دا سردار سی حاشمی آدھا علی اوہ ہون آگے بنو کندی کندی جڑے نے تیرے چھے وہ بولو دے سی تیر ویچ نشانے تھے مارنچ انہ دا جوڑ کوئی نہیں سی انہ دا سردار سی امراؤل کیس اور اس خاندان دی بیٹی ماں سی شہزادے اصغر دی میرا خیالے میں سمجھا رہے ہیں ذہن چاہ دوگ ہے تریجہ خاندانے بنو سقیف بنو سقیف اے سخاوت دلیری اور شرافتش بشہور سی ایدہ سردار سی اروہ بن مسعود سخفی ایدے کارتی جمی جڑی شہزادہ اکبر دی ماں بنے میں کچھ کچھ دستان بھی آتے نہیں آہن میں دستان چوتھا خاندان مولاک اینات نے کیا کیل کوئی اے خو جا خاندان تلاش کر جڑا تلے روے انہیں کیا یا علی مدینے تو بارہ کلومیٹر دور اے اپنے خیمے لا کے بیٹھا خاندان نائب بنو کلاب ذرا بولو گے تو لطف ہے گا نا کی بنو کلاب تاریخ لگا سنان اب باس دیجئے ذین چاہے بنو یہ مشکل تھی نہیں بولے انتر بنو کلاب کاف کشش والا لام الفلا بے ماکوف کلاب بنو کلاب ذین چرک اور پورا سال کمیں گا شاہ جی با بنو کلاب سردار دان آئے حزام بن خالد حزام بن اے ایڈا مشہور خاندان سی کے نیزے بازی چھے اینا ورگا دلے کوئی نیزی اینا ویجے کا عامر بن تو فیلو ہے کہ اے ایڈا دلیر سی جو میں بڑھنیاں ہوتے لوگ کی جویید میاں داد دانا لکھ دینے اے وی نیزیاں ہوتے عامر دانا لوگ لکھ دے سی تے کس را دا بادشاہ جڑا سی او جدو کو دے تر بار چاہوں دا اس لئے کہیں دا سی عامر نو جان دے ہیں تے جیو کہیں دا میرا لگ دا ہے تو انہوں کہیں دا میرے نال کرسی دے باؤ کی خاندہ ناندہ سی بنو کلاب بنو کلاب نال میرے چاہت جناب مولا کہنا اتنے کیا میں شادی کرنا جانا کبیلہ دلے روو او دے ویچوں منو ایک اللہ پوتر دے روے جڑا حسین دا باڈی انہ نے کیا یا علی بارہ کلومیٹر دے کبیلہ باؤ دے بنو کلاب حسام بن خالد سردار او دی ایک بچڑی ہے جیتا نہ آئیں فاطمہ کلابیہ میں عباس دی ماں دا نہ لیا تو چپ کر کے بیٹھے خسین دی ماں آئیں فاطمہ عباس دی ماں آئیں فاطمہ فاطمہ کلابیہ نیزے بازی چیالی انہ دا جوڑی نہیں فرمایا جا فر رشتہ مانگ سمجھا رہی بنو کلاب دا رواج ایسی کے خیمہ بستیاں بنائیاں اسی نا نہیں تی بارہ نوجوان تلواراں لیا کے سارا دن خیمیہ دی گرد پیرا دین دے را سنی دا زمانہ سے ڈکیتی دا کہ کوئی بندہ چرت نہ کرے اگیا ہوں دی نیزے تے تلواراں لیا کے چھپتہ بدل دیا رہے دیا ایدنو علی دا پرا اکیل سردہ عربی امامہ ہائے 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 موڈے تے زلفکار ہیدری پٹکا بطول دا کمرچ علی دا وڈا پرا چلے رشتہ منگن علی لے سبحان اللہ جے کدی مولوی انج سمجھان نا تے لوگا نو سمجھ آوے انج نہیں سمجھان جنو علی دا ویر چلے آیا کیل جان قریب کبھی لے دے پہنچے اب بارہ باڈی گاڈا دی پائی نگر انہا کیا پی بندہ بڑا کوئی جلال آلے تلواری لئی وڈا گھوڑی تے صدہ جڑے ساڑے خیمیہ قریب آیا کیل کہ انہیں اس کو تلا مقامی کا رکھ آپ رکھیں مانانتہ دشمنے کے سجنے جنابی اکیل نے سفیہ چندی کرنی انہا کیا علیہ اہلا وسہلا مرحبا جی آیا کہ نو مل نہیں کہ نو مل نہیں فرمایا میں تو اڑے سردار حسام بن خالد نو ملنے کونے انہیں کیا توانو نہیں دسنا انہوں دسے سمائے اے اندر آئے نینے انہا کے کیا سردار ایک نوجوان عربی دماما عربی کھوڑا تلوار عربی آلی تے کہیں دا توانو ملنے آپ نے فرمایا خیمیج بٹھاؤ تے میں مل دا تین دنو دی خدمت کرو روایسی ہونا دا چوتھے دن مہمان شرف باریابی سمیجھے ملاقات تین دن گزر گئے چوتھا دن آگیا حسام بن خالد کہنے لگا بلاؤ مہمان کون ہے مہمان حضرت اکیل سبحان اللہ جہاں اکیل آئے اے اٹھ کے کھڑا ہو گئے ما اسموں کا جوان تیرا نا کی ہے آپ نے فرمایا اکیل ایک جملہ بھی پیچھے رہ گئے تو گھڑی اگر نکل جائے گی اکیل اچھا اکیل من ابو کا کیا دا پوتر ہے فرمایا ابو طالب حال انتہ من آل مکہ مکہ دا رہا نال ہے مدینہ دا رہا نال ہے ہاں او سردار دا پوتر دے میرے گھر ایک ور اسمہ اللہ دے گئے سردار دا بچڑا ہو کے میرے گھر کیمیں آئے ہو اس کی میرے دا دسواہ دے جتے دوسروں میں کیمیں آئے ہو اکیل سردار میرے نصیب او کبیلے والی ہو جلدی کٹھے ہو ابو طالب سردار دا بچڑا میرے میرے آئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیمیں آئے ہو آپ نے فرمایا میں رشتہ لین آیا تیری دھی جو آنے کہیں دے لئی خدا کرے تو اپڑ جو کہیں دے لئی فرمایا علی علی لئی اور لوگ کو چپ گھر گئے ہو کہیں دے لئی ریستہ لین آیا علی لئی علی لئی اٹھے جواب نہیں جلدی جلدی آیا تے آکے اپنی بیوی انہوں سمامہ بنتے سوہیل اے اباس دی نا نہیں ہے ان کی انہوں سمامہ کر رات میں خواب ڈٹھائی میں بڑے تحمل نہ سمجھاوا گا تاکہ تا انہوں سمجھ آوے خواب ڈٹھائی کہ ایمیں میں جا رہے ہیں تے میری تلی تے آسمان تو ایک بارش دا کترہ ڈگیا ہے تے ڈگ دیں او گوھر بن گیا ہے تے میں اس موٹی نوے نا پیات ایک سوار آکے پوچھ دا ویچ سے میں کہا یار میں نوے اس دی قیمت نا اندازہ نہیں وہ اندازہ تے میں نوے ہی نہیں یہ سمجھ دا اندازہ تے میں نوے ہی نہیں پر میں ایک نصیت کر دا اس نوے ویچے نا ایک باعزت آکے منگسی تو پھٹ دے دی آؤ دی دنیا تک تیرا نا زندہ کیا بات کیا بات ہے پھر جڑے سمجھ گیا وہ کیا بات ہے یہ جڑے سمجھ گیا وہ کیا بات ہے انہیں کہا میں نوے معلوم ہوندہ ہے کہ اے دور میری بیٹی فاطمہ ہی یہ بات ہے آہ اے انہیں اگو نہیں دستیا نہیں پھر کون رشتہ لینا ہے نمبر دو تے او آن دی یہ گل سن میری بیٹی نہیں ایک خواب ڈٹھا کھال انہیں کہا او کی فاطمہ کلابیہ اے دی ماں عباس دی انہیں دیکھے ہے رائی تو کنہ کمر میری بیٹی نے خواب ڈٹھا ہے کہ ایک چانتے تین تارے نہیں ایک چانتے تین تارے اے آکے ہوتی گودج دی گین ایمیں انہیں چاہ کے نا ایمیں سینے نا لال ہیں تے آکھ کھول گئی ہے انہیں کہ فیر انہیں میں بی بی گل پہ کر دیں انہیں کہ میں او دی با نبی ہے تے منجم کو لے گی نجومی کو لے گی ایدی تبیر دا سا انہیں کہ اللہ خاندان دے لڑکے نہ ایدی شادی ہو سی اللہ ان چار بچڑے دے سی تین تارے تے ہیک چل میرا کھلے اب باس پڑھ رہے ہمیں اللہ انہوں دے گا ایک اے ہو جا شریف نسل دلیر خاندان دا لڑکا او دی چو چار بوتر تین تارے ہیک چاننا اے گا اے تمہیں گل پہ پوچھ دیں خیر ہونو دست دے انہیں کیا فاتمہ داری اس تا آیا ہے اس فکریں دے دا چاہی دیں وہ اندھی کیڑا وہ اندھی پہلے گسل کر پھر غزو کر پھر دو نفل پڑھ پھر پوچھ ہاں کیا ہوا کیا ہوا نا 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 تو اب آس سننا ہے ہم فرمیش کر دی تھی سنن دی جائے انہیں کیا پہلے غزو کر پھر غزو کر پھر دو نفل پڑھ پھر پوچھ کون آیا ہے انہیں غزو کی تے پھر غزو کی تے پھر دو نفل پڑھ کے پوچھ دی ہے کون انہیں کیا شکریہ ادا کر خالق دا محمد تا دماد سادہ دماد بنے لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری کوئی لطفہ رہے ہیں بور ہو رہا کوئی لطفہ رہے ہیں انہیں کیا شکریہ دا کر محمد تا دماد سادہ دماد بنے لگے وہاں دے ہمیں علی اب آس ہی پڑھ رہا تھا پیسے پورے ہو گیا نہیں سبحان اللہ عباس اے علی انہیں کہ ہاں انہیں کہ ٹھہر ذرا دھیک انہوں پوچھ لیے اندر آئیے بجڑا تیرا رشتہ آئے ہاں یا نہ شریح حکمیں کون ہے اکھے علی ہاں یا نہ انہیں کیا میں انہوں نہ کر کے دوزخ جاندہ کوئی شاوگن سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بری سبحان لگا ہے سبحان اللہ ہاں ہو گئی ہے آ گیا ہو دن براؤ دالی بنے گھوٹ آہ وہ سبحان اللہ دکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکمیر نارے رسال نارے ہیدری کبلہ شاہ سہے یہ تیری سورس آئی ہے تو کوشش کر ہاں ہو گئی ہے موسیقی 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 جے علی مدینے دا براتی حسن مدینے دے جے علی نامکہ دا ہے نامدینے دا ہے علی عرشی تی واطمانو جبریل تی میکائل براتی آنگے مولای کانا دی برات آئیے بنو کلاب دے ویڑے امال بنین دے نال نکاو پڑے آگے بچڑے آنگے عجیب مولای برات چلیے ڈولی لے کے جدوں آئے نا دروازے تھے امال بنین نے کہا سردار میری ڈولی اتار ہو زمین تھے ڈولی اتری ہے اتری ہے اباس تھی ماں نے لمیاں پیر کے چوکھ کو بطول دی تینواری جمعی پتہ نہیں میں کی پڑ رہا ہے دنواری چوکھر جمعی علی بہن نے کی پی کر دی بول کے کہیں دی اے مولا کتھے نبی دی تھی کتھے گھزام دی دی میں اپنے مقدر بھی ویکھنی اون میری تقریر دا شاکار جملہ جان درائے نے ایک چمڑے دا گدہ بچھے حجرے تھے حسنین جنت سرداران دی جوڑی ستی بھئی سرداران دی جوڑی ستی بھئی انہیں کی تکی عباس دی مان جان قریب آئی جان مازدے جدہ دے حسین دی جب بھی باگ ستے نے سلامت و تعفت حولہ سریرے کی مان سلاسان عباس دی مانے جوڑ کے سلام کیتا ہے تنواری تواف کیتا ہے سلامت و تعفت حولہ سریرے مان سلاسان پہلے چھوڑ کے سلام کیتا ہے پھر تنواری چکر لگائے سمم شمامت و قبالت سوائے بےہم پھر چھوڑیے تنواری بال سنگے نے تنواری جمعے میں نا 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 میں اتھ ہی ختم کرتے نہیں اس فکریں تھی تُو قیمت نہ دیتی تھی تُو بولیا نہ تھی خموش رہا تھی پہلے سلام کر کے تن چکر لائے وقت چھوڑ کے ظلفان تنواری جمعہ نے کا حولت پھر بولیے جے تو خدمت کمہ وقبلانی خادمہ دن او جنتی سردار جوڑی میں ماں بن کے نہیں نا نا کر پھڑ کے آئیں آپ قبول کر دیں نا رے تکبیر نا رے رسالت نا رے حیدری شانِ اپاس کوئی لطفہ رہے آجے ہو کوئی لطفہ رہے کہ بھور ہو رہا ہو کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اوہ جنتی سردار جوڑے میں ماں بن کے نہیں خادمات کنیز بن کے آئیے میں نوکر رکھو گے کیا اصول اس خاندان دا کیا قانون اس خاندان دا فضا نوکر امہ ستین دین اے ماں ہیں تو انوکر سڑے دیئے کیا قانون اس گھر دا فضا نوکرہ نہیں ہے تو اس اللہ امہ سکین دین کہ اے ماں ہیں یہ آنڈیا میں ماں نہیں میں نوکر ہوں ہی ہے کیا قانون اس گھر دا کیا قانون اس گھر دا کیا نظام اس گھر دا ایک جملہ بولنا چاہنا ہے یہ حب شیدی بادشاہی ہے چار ریپوتران داؤد سلمان یحیی محمد چار بیٹے ہیں وڈے بیٹے دنائے داؤد رات نو بیٹھی ہے شہزادی ہے یہ حب شیدی اپنے پوترنوں کی نی بچرہ میرا دل بادشاہی تو اکتا آگیا ہے امی دل کرتا ہے بادشاہی چھوڑ کے قیدی کنیزی ناکھ تیار کر پتہ نہیں خموش قوم صرف ڈوڑے سن دیئے بچرہ میرا دل کرتا ہے بادشاہی چھوڑ دیا تی کہیں دی نوکری انہیں کا ماں لوگ کی نوکری چھوڑ کے بادشاہی گول دین تی تو بادشاہی چھوڑ کے نوکری کرنا چانیئے کدی تی جے تو ٹور گئی تی پیچھے بادشاہی دا کی بنے گا انہیں کا بچڑا اے سوال کل تربارج کریں سمجھا رہے ہیں سویرے اٹھئے نال ونباد ملعظہ ملکالیہ حبشاہ تشریف لارہی ہے یہ آئیے تختیں بیٹھیں دعوت کھڑا ہو گیا اما کل سوال پوچھئے یہ کہ اگر تُو چلی گئی تی اے بادشاہی دا کی بنے گا میرے یہ اکھاں سیمیں فکرہ لگا بولوں اے تخت تو اتریئے بسم اللہ پڑھ کے اے نے اپنی جتھی اتاریئے اتھے تخت رکھیئے اجھے وہ کہیں درباری ہو میں ٹور چلی ہاں میرے تو اے جتھی رکھ چلی اگر جتھی تو کوئی چنگا مل جائے نا اس انہوں لہا دے بے انہوں بٹھا دیا جی پارہ سالے دی جتھی راج کیتا ہے کاؤں پوچھ دیئے سردار کتھے جلی آدھی مدینے آلے سیدہ دینا کری گر میں تو انہوں پریشانت نہیں کر رہے اللہ میں فیصلہ با جانا ہے لیکن جتھے مانیوں ان پر ہمیں پانچ ہوں ایڈا مضوع انہیں دیتا ہے میں کس اخدادی نال دین میں آدھا سی پی اے لہو رہے فیصلہ بات پڑھنا رہا سی لیکن دوسری اس طرح سونا 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 ہے کہ مزہ آگیا یقین جانا دو جی شکر ایک پانچ ست اگر مولوی بے چھونا بات سوئی سونا بیٹھے سو وہ تے اس گھار دے نال مان دی سوکن دی 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 سیلی وہ تے برداشتی نال کر دے ہوئے میں غلط نہیں کہہ رہا تو چار والی مولوی دے کل کھلو کے علی علی کر رہو کہہ گشیہ ہو گئے ہیں اچھا اگر علی شیعہ دے ہے تو سنیا دا کونے ہوئے ہیں سنیا دا دی پیر علی آئے ہیں خدا دی کسے جنہ دا پیر علی در آتھ کھڑے گا بولو بولو لال کل اندر مات علی نائم خدا دی کسے میں علی دے رو دیتے ہیں میرے نال سی جیسے لکھلوتے ہیں میں تو پہلی باری سونے گا فکرہ ایک ہزار وی من ایک ہزار وی من سونا لگ گیا علی دی کبر دے گمبت سونے دا منار سونے دے جڑے بزار اللہ انہوں دوروں چمکا مار دا آئے ہیں جنہوں بندہ ہوتے جانتے ہیں نا تے سوچ دا میں انہوں کیا میاکیا ہوئے اسی کتے اے علی اس سال چوی دی میری فلائٹ سی اے نا چوی گزر گئی ہے لیکن کرونہ مڑ گیا بیچے دعا کرو اللہ اے تھوکڑ دیتے واقعا دیرا پائے پتا جی واقعا کدھر جانتا ہے کدھر انڈیا میں انڈیا ہی گیا انڈیا بیکھی بیٹھا میں دلی گیا جمیر گیا جیپور گیا آگرہ گیا بریلی شریف گیا آئے اللہ او تر لہ جائے ہیں اے مگروں لائے کو بیماری اے ہو جائے ہیں میں بیا بڑھ دا سا پاسی ما تینی چکر لائے نے سلام کیتا ہے چھوکے آنڈی نا فیضہ پڑھ گیا سا کچھے چلیئے ہیں او آنڈی دل کر دیا بادشی چھوڑ کے مدینہ آلے سعیدہ دی نوکری کرنا اے رنگ دی کالی اے حبشن ایک بلال حبشی ایک کمبر حبشی ایک فیضہ حبشن جدو آئیے نا مدینہ اگے میرے نبی دی نظر نے نبوتن الویکھے ہے کہ بادشیئی چھڑ کے آئیے اوہ 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 اے ویڈی انگل نامی سنو بادشیئی چھڑ کے میرے دروازے تھی فرمایا یا علی اے بادشاہ اپنے علاقے دی انہوں اپنے کارلہ جا تیرے تو وڈید بادشیئی ہے ہی نہیں آئے ہائے 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 لیکن میری ایک گل یاد رکھنی ہے مولا کے انہیں حکم آقا آپ نے فرمایا حسن تے حسین نو کہنا ہے اسنو نادی ستا اوہ 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 بطول نو کہنا ہے اسنو بہن ستے علی تم ہی اسنو بہن کہنا ہے میری تھی ہے اے نبی لاجفال اے نبی لاجفال پری تھا تو ہڑ دے نہیں لاجفال پری تھا تو ہڑ دے نہیں تارے آئین خالی اوہ موڑ دے نہیں لاجفال پری تھا تو ہڑ دے نہیں جیدی باپا گڑن انہیں چھوڑ دے نہیں لاجفال نے فرمایا یار یہوں اپنے مکان تے لے جا آئیے کار صبح اٹھئے کال تختے سی آج برطن بھی مانج دیئے تھاک گیا ہو اٹھئے گیا آج برطن بھی ساف کر دیئے برطن ساف کر دیا کر دیا نا اے جوی اتھو ایک بدو عورت آگئی ہے گوانٹی ہے وہاں دے ہمیں بہن میں نے سنیا ہی تُو باد شہزادی میں بدو عورت آگئی ہے میں نے سنیا ہی تُو شہزادی میں انہیں کیا ہی سا نہ ہون بنیا ہو 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 حیسہ نہ ہون بنیا انہیں کیا کدیش حزادی برطن توتے نے انہ جویے块 کہیں دی چگلہ برطن ٹٹھے نہیں ہے اے نہیں ہو سوچیا ہینوں کی نہ دے لاج بال پری داorldہ ہوڑ دے نہیں داری آیاں نوخالی اگو سلمان فارسی پہنگ دینے چار سو سال عمر ہے اینجوی ایک کے قیدنے نے بہن فضا جی ذرا اس کتی رکی رک گئی ہے سیدہ نے برطن مانج دینے کیا لب بھائی سیدہ نے برطن صاف کر دینے بہاری دینے کیا لب بھائی انہیں کہا اپنا کم کر سلمان بھائی انہیں کہا نا ڈاس انہیں کہا گل سن گل سن ہیک تو پچھا لینے ہیک نہیں پچھا لینے جی کمیں تو ہیک ڈاس آن جی کمیں تو دو میں سلمان نے دو میں داس انہیں کہا پہلی اے جیڑا سمجھے ہاتھ او کھڑا کری جیسے سمجھنا نا بھی گناہ گار نہیں انہیں کہا پہلا اے تیرے مقدر چی چار زیارتانے میرے مقدر چی پوریاں پانچے تیرے مقدر چیار زیارتانے سہرادی نہیں میرے مقدر چی پوریاں جیدہ پانچتن نال پیار نہیں اوہ دے کلمے دا پانچتن افضل انوار ایمان تے کبزہ کر گئے جگوی ایک دو رہ گیا میں شرویچ میدان تے کبزہ کر گئے نارے تکبیر نارے رسال ہی بری کوئی لطف آیا کہ بہر ہو رہا انہیں گیا تیرے مقدر چار نبی علی حسن تے حسین تے میرے مقدر جی بدولی ہے پانچے زیارتان تے ہن جا ہن اگلی گل سو ان کے تیرا دماغ ہی لے جائے انہیں کہا بہن وہ ہی داست اگلی گالی انہیں کہا توں اجے حسن تے میدان تے کھڑا ہو سیں میں جنت تے پیلا بھائی سلمان توں اجے کھڑا ہو سیں تے میں جنت تے پیلا انہیں کہا فضا کے میں پیانی انہیں کہا برداشت کریں میں حسن حسین تے پیلا اوہ 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 انہیں کہا میں مولا علی تے پیلا انہیں کہا فضا ہوش ہے انہیں کہا میں ظہرہ تو ہی پہلے انہیں کہا اچھا غصے دنال چل لے دی کہ جا کے نبی نے شکیت لانا ایک کاروال یعنی اینی اپشن سے دے چاہ لی نبی نے ایتنوں بے کے نا غصے نا آوندہ سلمان فرمایا قد حیرت کا فضا فضا حیران کر دیتا ہی انہیں کہا مولا یعنی سر جڑ گی اپشن اوہ آن دی یہ علی تو پیلا لوگا لوئے اوہ آن دیئے بطول تو پہلے حسن حسین تو پہلے فرمایا بلاو پوچھلی نہیں میرے کھن تھاک گیا اچھا اور لے آئے نا پلیڈ پلیڈ رکھوا بلاو پوچھلی نہیں پتہ نہیں ہوں نہیں یہ تیری اس لیک ہے انہیں جملہ دیاں جا ٹور جا بلاو فضا جی مولا اے تے آن جو میں کیا انہیں شکایت لہ دیتے ہیں اے جی مولا اے آن دینے پہ تُو قیامت علی دن علی تو ہی پہلے نبی تو ہی پہلے اے حسین تے حسن تو ہی پہلے میڈی دھی بطول تو ہی پہلے فرمایا جی فرمایا کوئی تلیل فرمایا توڑا فرمان کیمیں فرمایا توڑا کیا سی نائب نہ دی اللہ او ناکہ تے من نور وزمام او ناکہ تے ابھی جا دے خاتمہ تے فضا قیامت علی دن جس ناکہ تے میری بیٹی فاطمہ سوار ہو سی او دی مہار فضا دے آتے تے مہار آلہ تے پہلے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جی ہو نعرہ تکمیر نعرہ رسال نعرہ حیدری کیا بات کیا کوئی لوڈ بھارے آجے آمید سانا امینے گدر گئے اور رات آگئی جدن ابباس نے تنیا چھو وفادہ مدرسہ کھو صبح دن جڑے فجر دیا اللہ اکبر اکبر ذرا ٹھہر جا معظم میرا دل لرد رہا ہے کئی کعبہ گرنا جائے تیری شور مستعد لرہ دل مستعد لوڈا مستعد ہی جڑی ہے تیری الٹرا ساؤن چگلہ اچار مینے پہلے ڈس دین دیئے پوترے کے دھیئے او نہ دی الٹرا ساؤن سوچ دیں جڑے مالک ہے آگے ہیں اندر آئین علی حلومو ابنی لیاؤ میرا بچڑا لیاؤ بچڑا ایمیں ابباس نو حتہ تے چمئے ہیں چکے ہیں جاگی تقریر ختم لگا گا انہیں چاہ کے نا فامر رہا لسانہ علی نے اپنی زبان بار کر دیئے پہلے ابباس نے ہونٹا تے پھیریئے پھر دعا کنہ تے پھر دعا اکھا تے ہونٹا تے کنہ تے اکھا تے ابباس دی مان دیئے مولا اے کیا اے کیا اس زبان میرے بچڑے دے پہلے ہونٹا تے پھیریئے پھر کنہ تے پھر اکھا تے علی نے جڑی گل کی تی ہے تے انہوں سمجھ فرمایا اس لی پھیریئے لی یسمال حق وینتکال حق ویرال حق اس لی پھیریئے کہ حق سنیں حق بولے حق ویرکے آئے حق سنیں حق بولے حق ویرکے زالے کو حافظ ہے زالے کا بیان اللہ ہوا الحق اللہ حق ہے جے ابباس زمین تے بے کے اللہ نہیں وینتا تے پھر علی غلط ہے تے جے علی سچا ہے میرے بیٹے اے زین چرک ساری زندگی حسین اگے اگے ابباس پچھے پچھے ساری زندگی اے جے وفعان الگزاری اور اے وفادہ شہن شاہ اے خاندانی لج پالے اے نہ لج پالے کہ اے زین چنکی جگلہ آگئی اے دادی رات اشورے دے کلوز کروئی اشورے دی راتے تے مولا دے ساتھی کتنان اکتر بولو حسین دے ساتھی کتنان اکتر بہتر ماں حسین آ پہ ایمیں نظر ماری ہے حسین نے آخری گل اور انوپلے بان کے جائیں ویک کے نا فرما دینے ابباس جی مولا فرمایا چراغ گل کر دے ہو نہیں تو سمجھ نہیں چراغ بجا دے ہو دیوہ بسمہ دیتے ہیں جن نہ جانا ہوئے جاؤ جن نہ جانا ہوئے جاؤ پانچ منٹ تو بعد فرمایا ابباس چراغ چلا جلے ہے جس سب رو رہنے بیٹھے رہنے اے دا مطلب تینوں چاننے چے نظر آ جاند ہے حسین نے ان انو کچھ اندھارے چے دکھایا ہے اور میں کی پڑھ رہے تھے تو کی سن رہے ہیں کچھ اندھارے چیئے ہو جا دکھایا ہے کہ گیا بولو کوئی ہی فرمایا وط مسمہ دے شرم دی وجہ تو نہیں گئے جاؤ میں رازی ہیاں کوئی جرنیل ویکھی جڑا اپنی فوج انو کو بے جاؤ انو حسینہ نے جاؤ جنہیں جنہیں جانا چلے جاؤ پھر چراغ بالتے پھر ہی کھتر بیٹھے تھے آپ نے کاؤنٹ کرنا شروع کی تیتے تھے ایک نکر اچھ کھابشی بیٹھے نائے جان کی نادا جان فرمایا کم تال اگیا ازاد جاؤ انہیں کے مولا کیوں پتہ نہیں ہوں تو ہی سمجھو گے مولا کیوں انہیں کے جی ڈی لسٹ اصل وچ تیار ہوئی تھی تیرا نا ہو دیچ کوئی نہیں کیوں ہمیں اہل بیٹھ ہی پڑھ رہے ہیں جنہیں لسٹ ازلی تیار ہوئی تھی او دیچ تیرا نا کوئی نہیں جاؤ ہن حکمِ حسینہ روندہ ہی جاندہ ہے ہیک قدم خیمے تو بارے ہیک اندرے تکیندہ زہرہ دلال اصل سمجھ گیا کہ میں نو کیوں کٹ دہن پیا تیرا خونِ پاک میرا خونِ پلیت تُو اس کربلا نو فجرِ لے بنانا ہے موالا تے تُو چاندہ نہیں تیرے پاک خونِ جب میرا پلیت خونی مل جائے تیرا خونِ خشبو والا میرا ہے بدبو والا تُو چاندہ نہیں تیرے خشبو والے وچ بدبو والا میرے ہی مل جائے فرمائے اچھا جے اے ولادہ میں آرے پھر آجا کل والا معاہدہ کینسل کر دیا تُو حسین نو سمجھے ہی نہیں نمہ لکھ دیا تے کی کی تیرا خون پلیتے تے بوال ہے مولا حق کے فرمایا جا جا ستر لاشِ دفن ہو جانگے تیری لاش کربلا دے ایک ٹبے دے اولے لکی رئیسی چالی دن گرم لو تو پیدی رہ گی اگر اکتالی میں دن یمن دے خشبو تے کسطوری تے تاجر بارہ میل دے فاصلے تو تیری خشبو سونگ کے کربلا نہ آن تے حسین ناک میرا دکھا میں بڑا وڈا فکرہ بولیا تو سوئی دا بیٹھا جو دا گیا اگر اتنی دور تو سونگ کے نہ آن تفیر حسین ناکی چونکہ میں ہن تک پڑھ دا رہے ہیں عباس تے عباس نرازند ہے اگر حسین دی شاندہ فکرہ نہ پڑو آخری جملہ اور اجازت دینا لینا چاہنا حسین این میدان اکتر شہید اونلی ون کلہ حسین بگیا میں صبح آئینے یار ایک کمار جائنا تو ادھے بازو ناپ کے لیے حاصلہ کر حاصلہ تیجڑا اکتر بازو آتے ڈھوکے وطی صدہ کھڑایا وہ سنو حسین آن دے میدان چاہیا زہرہ دلال تیرانچ پروے آیا تاول یا ابن احساد اور یہ آئے او آیا قریب حسین فرما دے نہیں کتنے نال لئی وضع ہے کہ اندھا نون لگ میرے نال کتنے نہیں وہ اندھا جڑی ہاں نا سمار چھوڑے ہیں ہن تو کلنے نہیں میں روانہ لگ کم نہیں کرنا مہتن دلیری لگا سنان کتنے نہیں نون لگ میرے نال کہ اندھا صرف کلن فرمایا ایک ہری وط دا انہیں کہ میرے نال نون لگ تیرے نال توں کلن فرمایا چاندہ کیے انہیں کہ بیعت کر لے یزیدی فرمایا میں تیاراں لیکن ایک شرط ہے اے فکرہ توں کارجاندیاں تک واہ واہ کرتا جائے ایک شرط ہے میں تیاراں یزیدی بیعت کر لی انہیں کہ اوکڑی چھے کلومیٹر کربلا لمی ہے تے چھے کلومیٹر چوڑی ہے ادھر ہور دا مزار باڑھر تھے ادھر بی بی زینب دے بیٹے دا مزار گیسی آپ ہاں باڑھر تھے یا چھے کلومیٹر ہے حسین نے لکیر کھچی ہے لکیر کھچ کے سنٹرج کھلو گیا علی دلال فرمایا تیرے نال نون لکھے آخری فکرہ تھے میں گیا میں آکھ اللہ تیرے نال نون لکھے خدا دے واسطے میرا فکرہ زیانہ کرے میں آکھ اللہ میں یزیدی بیت نو تیاراں لیکن ایک شرط ہے اس نون لکھے وچوں ایک ہی زندہ لکیر ٹپ جائے میں بیت کر لانگا انہوں حسین کے اندھے نہیں یزیدی کتے کے اندھے نہیں چھے ملے کے جگہ دے کھلوتا ہے لڑا لکیر نو ٹچ بادش کردہ گھٹا ظلفکار پہی نہ نہ دے اے خاندانی میرے بچیوں بکھ رہے اے دس سو ایمان کوئی لطف آیا کہ بہر رہ گئے وستے رو عباد رو توڑے خاندان عباد رہن اے ڈے اچھے بندے یوں قسم خدا دی لا اللہ محمد رسولہ میں سوئیدہ سے بھی یار اینا چھے میں کی پڑھاں گا بلکل سادہ تُسیت ایک ایک وکرہ سمجھے ایک ایک جملہ سنے ہو بس ایک گل میری یاد رکھ لے مولوی دے پندے چھے نہ آئیں اے سمجھ لیں جنت جگیر علی دے بچیوں اُنہا نالبنا کے رکھ تے جنت لبسی تے جے اپنی کو نمی ہے جگیر دے وارس علی دے بچی تے جے کو عورت لہی ود ہے تے جگیر دی وارس نبی دی تھی وہ عورتان دی سلطان بچڑے مردان دے سلطان اے دیکھنا ان میں ہی چھو جان لگا تے اے تیرا کو نوکر ہوئے تے اوہ مکہ کما آدمو پانی لائی کھلوتا ہو تے میں کما یا رہے گا گناہ دے بچی آنے تے اوہ توڑ کے دے دے تے اے جاکو دیا تھی پہ جائے گا نہیں اچھا وفادار نوکر ہوئے تو مالک دی جیدہ آ دی چون کوئی شہد دے دے وے تو کوئی کچھ نہیں کہندہ تے اے اجوی سمجھنے اے جنت دے وارس نے انا دے نوکر پہلول اوہ تجلہ دے کنارے آن دا آو جائے جنت لینی ہے اوہ جنا دے نوکر جنتاں بچیں دیں اوہ مالک کی ہوں گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانگے گے بیامت میں اگر مان گیا اللہ توانا خوش رکھے وآخر و دعوانا آنے اللہ حمد اللہ بے رو خوش آج مانگے آج مانگے آج مانگے